پیترین ڈراما سیلوف اور کس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ظہر کر چکا ہے دانیال ارسا سی ارسا کہ تو جیسے پتہ نہیں کیا ہوش ہی اڑ گئے ہیں ارسا تو ایسے حقی بقی ہو کے دیکھتی رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو فیلحالس بات کا جواب نہیں دے سکتی مجھے آپ سے تھوڑا وقت چاہیے ہیں اس پر وہ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں تمہیں پورا وقت دینے کو تیار ہوں جب تمہارا دل چاہے گا تم اپنی مرضی کے مطابق ہاں کرنا آگے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے اس پر وہ کہتا ہے تم اس بات کی ٹینشن نہیں دو کیونکہ جہاں تک میں نے تمہیں دیکھا ہے تم اپنے شوہر کے ساتھ بلکل بھی خوش نہیں ہو کیونکہ وہ تمہارا بلکل بھی خیال نہیں رکھتا ہے اس پر ارسا خموش ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہتا تو تم ٹھیک رہے ہو ہے تو یہی بات یعنی کہ کمال کو تو بلکل بھی میرا خیال نہیں ہے بلکل بھی میری پروان نہیں کرتے ہیں نہ ہی انہیں فکر ہوتی ہے میری کہ میں کیا کر رہی ہوں اور کیا نہیں کر رہی ہوں اس پر دانیل کہتا ہے تو ایسے انسان کے ساتھ آخر زندگی گزارنے کا کیا فائدہ ہے جو زندگی تمہاری بلکل بے بنیاد اور بے مقصد ہو تمہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کوئی بھی مقصد نہیں ہے تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو اس پر وہ خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا میرے لیے یہ کافی مشکل ہے لیکن میں یہ فیصلہ ضرور کروں گی اور میں سوچ کر تمہیں جواب دوں گی فیلحال اس کے بارے میں میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی ہوں اس لئے بہتر یہی ہوگا کہ آپ دوبارہ اس طرح کے میرے ساتھ کوئی بھی بات مت کیجئے گا کیونکہ میں نے ابھی یہ سوچا نہیں یعنی دل سے اپنے سارے کام کرتی بھی جا رہی ہے یہ لڑکی اور پھر اوپر سے ڈرامے بازیاں بھی کر رہی ہے دونوں کام ساتھ ساتھ یہ لڑکی کر رہی ہے بہرحال جو کر رہی ہے اس سب بہت ہی غلط کر رہی ہے غیر یہ ڈراما ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں ڈرامے کی سٹوری ہی ایسے دکھی گئی ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے اس لئے جو چلتا ہے چلنے دیجئے اور ہم آپ کو دیتے رہیں گے ہر ڈرامے کا ریویو تو سینڈ کانڈی چینل کو سبسکرائب شروع کیجئے گا